سانسد نکلنات پر آسیہ پہنچے اور مجدوروں کو روزگار دیے جانے کے لیے ادھکاریوں سے چرچہ کی نکلنات کا کہنا ہے کہ کرونا کال میں مجدوروں کی واپسی کے بعد اب روزگار ان کے لیے سب سے بڑی سمجھ سے آئے جس پر تیور گتی سے کام کی جانے کی ضرورت ہے چھنوارا سانسد نکلنات پر آسیہ پہنچے اور مجدوروں کے حیطوں کو لے کر ادھکاریوں سے بات کی انہوں نے ادھکاریوں سے کہا کہ منڈگا کے جریے زیادہ سے زیادہ مجدوروں کو روزگار کیا سرمویا کر آئے جائیں کرونا وائرس کے ساتھ بے روزگاری سے بھی پرواسی مجدوروں کو بچانا ہے نکلنات نے کہا چھنوارا میں کرونا وائرس کا پرکوپ کم رہا ہے ایسے میں بڑی سنکھیا میں پرواسی مجدور جلے میں آ رہے ہیں ان پرواسی مجدوروں کے پالن پوشن کے لیے منڈگا میں ادھک سے ادھک کار نکالے جانے کی ضرورت ہے مجھے پارکوپ کم رہے ہیں اور ان کو بنا بتے لوگوں میں یہ رائرت پھیلے جا رہا ہے تو میں نے انہیں کہا ہے کہ شاہدانی سے پورا دھیان دے اور میں نے منگیگا پہ بھی چرچہ کیے منگیگا پہ اس لئے چرچہ کیے کیونکہ ہیارے بروازی ملدور واپس ہمارے سیلے میں نوجہے ہیں اور اب برسات کا سیزن آنے والا ہے تو جو بھی کنسٹرکشن کا کامہ اس میں رکاوٹ آئے گی دو تین مہینے کے لئے تو میں نے انہیں کہا ہے کہ پلانٹیشن سے زیان دیں پلانٹیشن کے ماندرجہ کے مادین سے پلانٹیشن زیادہ ہوئے بیٹک میں جو انہوں نے باتیں کہیں ہیں وہ واقعی میں بہت گنبیر باتیں ہیں پہلا بندو تو انہوں نے یہ کہا کی جو کورونا ابھی چھنوڑا میں اپن کافی سیف چل رہے ہیں وہ آگے چل کے بڑھے گھاں ہیں یہ ان کا انگل صحیح ہے کیونکہ گرامیر جنتاؤں پہ انہوں نے یہ پایا ہے کہ ان لوگ بچارے چھٹے چھٹے کمروں میں سب سوتے ہیں پورا پریوار سوتا ہے تو وہ کرونا سے اگر ایک بھی پیڑیت ہوگا تو پورا پریوار اس میں پیڑیت ہو جائے گا یہ ویو رچنا اور آگے کیا کرنا چاہیے وہ سب سے چرچا کی انہوں نے دوسرا مین ان کا بندو تھا کہ جو پرواسی مزدور ہے ان کو منڈرے کا یوزینہ کے انترکت ادھک سے ادھک کار دیا جائے اور اس کے تحت انہوں نے پوچھا بھی کہ ابھی کتنے پرواسی مزدور آئے ہیں اور کتنے لوگوں کو روزگار دیا گیا سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیاپار سے ادھیوگوں تا راجدیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز